ہے ویسے تو فیبرری بھی ہم مناتے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے اب پانچ اگست بھی ہم مناتے ہیں اور مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کا اپنا سٹیٹمنٹ آ گیا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا اپنا سٹیٹمنٹ آ گیا واقعی میں ہم سر کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کڑے ہیں اور پتہ نہیں ہم ان کے لیے کیا سردڑ کی قربانی دینا چاہتے ہیں یا ہم وہ منافقت ان لوگوں کے ساتھ یا ایک چورن بیچنے کی کوشش کریں جو چتر سالوں سے پاکستانی عوام کو بھی بیچیں میرے خیال سے کشمیریوں کو تو سمجھ جائے کہ یہ پاکستان ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ ہماری مصیبتوں میں اضافہ جو ہے یہ پنجاب پاکستان کی انٹروینشن کی وجہ سے ہوئی تھی جو نائنٹین ایٹی نائن میں شروع ہوا اور کئی سال تک چلتا رہا کشمیریوں کو جو ہے نا سمجھ سمجھنے والے لوگ دیار ویری کلیر ایک بات اب مسئلہ کیا ہے سب سے پہلے یہ جو آہ اگریمنٹ تھی یہ مہاراجہ آف کشمیر اور گورنمنٹ آف انڈیا کے درمیان تھی سپیشل سٹیٹس دیا گیا کشمیر کو اور مزید یہ والا مسئلہ ٹھیک ہے سکسٹی فائی وار شروع کی کشمیر جیتنے کے لیے کچھ نہ حاصل ہوا اور اگر ہم وہ ایس پاکستان علی بنگلہ دیش علی جنگ کو بھول جائیں تو پھر کارگل میں ہم نے ٹرائی کی جے وہاں سے بھی کچھ نہیں بنا اس کے بعد جو دو کوششیں ہوئیں جب وہ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے کارگل سے پہلے باجپائی صاحب آئے تھے تو اس کو تو نگیٹ کر دیا نا کارگل نے اور نردر بودی جب آئے تھے لاہور ایک شادی میں تو اس کو سیبوٹاج کر دیا پتھانکورٹ نے تو اب یہ سارے موقع جو ہیں جنگ کے ذریعے تو نہیں نا حل ہو سکے بلکل صحیح حقیقت کیا بنی حقیقت کیا بنی کہ بعد میں ایک جنگ بھی ہوئی نا سیمٹی ون والی جو ہم ہار گئے جو اور پی او ڈیوز کو چھڑانے کے لیے ہم کو آگرا سوری آگرا کہہ رہا ہوں یار شملہ 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 اگریمنٹ میں یہ ہوا کہ جو بھی ڈیسپیوٹس ہیں انڈیا اور پاکستان کے وہ بائی لیٹرلی ریزولو ہوں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ریزولوشنز تھے یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسلز کے ان کے بھی آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کر لیں رائٹ وہ جو ہیں ریزولوشنز وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک پیسفل ریزولوشن ہونا چاہیے انڈیا اور پاکستان کے کشمیر ڈیسپیوٹ کا جس میں پلیبیسائٹ کا بھی ایک ریکوائرمنٹ تھی لیکن پلیبیسائٹ کی ریکوائرمنٹ کی جو پوزیشن تھی کہ کیونکہ پاکستان وہاں پہ انہوں نے فوجیں بھیجی تھی اور مہاراجہ نے کیا کہتے ہیں ایکسیشن انسٹرومنٹ سائن کر دیا تھا انڈیا سے تو ٹیکنکلی پلیبیسائٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے پاکستان کی فورسز کو کشمیر کو ویگیٹ کرنا تھا اور بعد میں انڈیا فورسز لیں اور انڈیا کو رائٹ تھا کہ وہاں پہ اتنے لوگ رکھیں کہ ایک پلیبیسائٹ ارینج ہو سکے اس کے بعد نہ پاکستان نے اپنا علاقہ چھوڑا اور نہ انڈیا نے چھوڑا اور یون ریزولوشنز جو ہیں یون ریزولوشنز پلیس انڈر آئی تنگ چیپٹر سکس جو کہتا ہے کہ دے سکیورٹی کانسل کن اونلی فسیلیٹیٹ پیسفل ریزولوشن اگر وہ آرٹیکل سیون چیپٹر سیون کے انڈر ہوں تو وہ ایشو کے لیے پھر سکیورٹی کانسل کو کچھ ایکشن لینا پڑتا ہے تو سکیورٹی کانسل کے پاس کوئی ایکشن لینے کی پاور نہیں ہے اٹ اونلی سیز اٹ اونلی سیز کہ انڈر چیپٹر سکس انڈیا اور پاکستان اگر یہ پیسفلی ریزولو کرنا چاہے اور اگر پلیبیسائیٹ کبھی ہو تو یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کی جائیں وہ آج تک نہیں ہوئی تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو این کا پوزیشن یہ ہے کہ بھی یہ ایشو تو ہے بات یہ یہاں ہی رہے گا it is for انڈیا اور پاکستان to resolve اور انڈیا کہتا ہے کہ آگرہ سمٹ کے بعد یو این کا یا تھرڈ پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے ہم بیٹ رہے ہیں we are beating our chest کہ یو این ریزولوشن یہ ہے وہ ہے اس پہ بھی ہم اپنے لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں the resolutions only say peaceful resolution by انڈیا and پاکستان agreeing to do that اگر وہ نہیں کر رہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے اب یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے سارا کچھ ہوتے ہوئے ہم آتے ہیں fifth august nineteen two thousand nineteen جو انہوں نے اس میں یہ ہوا تھا کہ already جب یہ agreement ہوئی تھی محل nineteen کون سا سال ہے fifty forty nine اس طرح کر کے تو اس کے بعد nineteen fifty two میں انہوں نے وہاں پہ election بھی کروائے کشمیر کے اندر اور بعد میں fifty four کے اندر وہاں کی جو کشمیر assembly ہے اس نے انڈیا کے ساتھ جو اپنی ہے نا accession اس کو permanent کر لیا لیکن انڈیا نے اس کی جو special status ہے اس کو قائم رکھا بلکہ ٹھیک ہے okay this is the position اب جا کے ہوا کیا کہ اس کے بعد انڈیا نے جب یہ ایٹی نائن میں وہاں پہ وہ گڑبر ہوئی اور پھر پاکستانی involvement ہو گئی تو انہوں نے وہاں کی حکومتوں کو control کرنے کے لیے اور کئی legislation وہ لے آئے تو کشمیر was no longer actually enjoying the autonomy which was granted earlier on practically وہ center ہی اس کو control کرتا تھا اور جب disturb ہوتا تھا وہ کئی نہ کئی نئی law لے آتے تھے آہ بی جے پی نے کہا کہ یہ سارا جو ہے نا فساد یہ دکھاوا ختم کرو کشمیر جو ہے وہ اٹو ٹنگ ہے تو یہ جو پورشن ہمارے پاس ہے اس کا special status ختم اور لداخ کو separate کر کے ہم جمہو اور کشمیر کا state hood دوبارہ restore کر دیں گے when the situation becomes peaceful لیکن وہ ایک ایسی state ہی ہوگی جیسے بنگول بھی ہے اور پنجاب بھی ہے اور مراسطہ ہے اب پاکستان کا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ dialogue کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی سارے ان اقدامات کو ختم کر دیں گے why would they need کیا وہ پاکستان کی cooperation کے بغیر مرتے جا رہے ہیں انڈیا نو they are doing well in the world they are flourishing as an economy ان کا political system sound ہے ان کے اپنے problem جو ہیں وہ internal ہے نا but پاکستان کے پاس کون سا leverage ہے کہ وہ ان کو مجبور کریں کہ پہلے article three seventy ختم ہوگا تو تب normal relation شروع ہوں گے تو یہ کشمیر ڈے بنانا اور کئی ڈے بنانا جو ہے نا وہ سب کو بتایا کہ اس کے اندر کوئی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے and it is a huge waste of time right لیکن اس کہتے ہیں کہ اس situation کو accept کرنا اور اس کو change کرنے کے لیے who will take the initiative ٹھیک ہے وہ کون ہے مجھے نہیں پتا اچھا سر ایک چیز اور بالکل آپ نے بڑے ڈیٹیل میں بالکل نائنٹین فورٹی سیون سے جب پاکستان اور انڈیا آہ الگ ہوئے اس سے لے کے ابھی تک سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی لوگ ٹھیک ہے ہم اس طرح کے دنوں میں چھوٹے موٹے gatherings دیکھ لیتے ہیں مانتا ہوں میں اس بات کو لیکن کیا جو چھبیس کروڑ عوام یہاں پہ رہتی ہے اور جن کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ پاکستان ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے وزٹ کیا ہے ہندوستان کو بھی کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب لوگ یہ اس کو ایک پرابلم کے طور پہ لیتے ہیں اور وہ کہتے کہ اس کے بغیر اور کوئی مسئلہ ہمارا نہیں ہے لانکہ سیکیورٹی کے مسائل ہے ہمارے بارڈر پہ اکانومی کا ہمارا کیا حال ہے تباہ برباد ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی حدوں کو چھو رہی ہے اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں انٹرنلی اتنے پرابلمز ہیں آپ ہمیں جو ہے روز ہمیں یہ بتاتے ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں جو آپ کا ہے نا امپریشن یا انڈرسٹینڈنگ وہ ہی میری ہے مجھے ایک بندہ نہیں ملا پاکستان میں جس نے کہا کہ پہلے کشمیر کو حل کرو بعد میں کریں گے ہیں ضرور اس قسم کے سر پھرے کیونکہ آفٹر آل وہ گورنمنٹ ایسے لوگوں کو بھی تو پالتی ہے نا جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے مثلا جب وہ واجبائی صاحب آئے تھے آپ کو تو یاد نہیں ہوگا you must be very young if you were born by that time تو جس بس میں وہ لوگ آئے تھے اس پہ پتھراؤ کروایا انہوں نے خود دی بھئی پیس مشن پہلے آپ agree کر رہے ہیں کہ آ رہی یہ آپ کی حکومت تو پیس کے لیے جو delegation آ رہا ہے اس پہ پتھر تو نینا مارے جاتے تو پاکستان میں تو chaos ہے نا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ we are going to discuss peace including کشمیر with واجبائی صاحب نواز شریف کا یہ موقف ہے لیکن جب بس ان کی آتی ہے تو اس کے اوپر پتھر پھائیں کے جاتے ہیں جماعت اسلامی اور یہ جماعت اسلامی کو کس نے موقع دیا یہ پتھر ماننے کا بلکہ ٹھیک وہی تو یہ موقع دیتے ہیں exactly تو پاکستان میں وہ جو ہے نا ایک disturbing element پاکستان کو ستیاناس انہوں نہیں کی ہے انہوں نے پاکستان کا ہر قسم کا ستیاناس کی ہے اور کشمیر کا issue بھی ان میں سے یہ ہے میرا stand بڑا clear ہے the only workable doable solution is line of control becoming in the international border اور اس کو پھر اس border کو بعد آپ trust build کریں اور یہ پورا border جو انڈیا پاکستان کا ہے یہ porous ہو جائے trust build ہو trade ہو لوگ آئے جائیں اور European union کی طرح آپ بھی آگے بڑھیں نام آنے یہ ان کا that is up to the government of Pakistan and India but that's my position nothing else will work ہا اچھا سر ایک چیز اور ہے پاکستان کہتا ہے کہ جی ہمارا شارک ہے انڈیا کہتا ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے سر اگر میں بات یہ کرلوں کہ کیا ہم نے اس طرف والے کشمیر جو ہمارے پاس ہے تقریباً چورتر پہ چتر سالوں سے ہمارے پاس ہے اتنا ہی عرصہ انڈیا والی سائٹ کی کشمیر کا بھی ہوا سر اگر میں compare کرنا شروع کروں یا کروں تو کیا مطلب میں سمجھوں کہ اس طرف کے کشمیری یا اس طرف کے کشمیری کیا اس طرف کے کشمیری کو میں آج convince کر سکتا ہوں twenty twenty three میں کہ یار آپ کے لیے یہ والا بہت اچھا ہے پاکستان کی economy اتنی stable ہے پاکستان کے اندر unemployment کی situation بہتر ہے باقی چیزیں اتنی بہتر ہیں انڈیا سے کہ آپ کو اگر میں offer کروں گا تو آپ میرے ساتھ آگے آپ agree کرتے ہیں unless the kشمیری is as a whole or stupid i see no reason سمجھ گئے نا آپ کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر کشمیریوں کو نظر یہ نہیں آتا اور وہ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے تو دنیا میں بے وکوفی کا بزار تو ہمیشہ ہی گرم رہتا ہے اور پھر گرم ہی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان میں زم ہونے کے لیے مرتے جا رہے ہیں کچھ لوگ تو ہیں جن کے وہ جہادی قسم کا سوچ ہے after all ہم نے پوری training کی ہے پورے ایک لوگوں کو ایک generation دو generation اسی فلسپے کے اندر اسی ideology کے اندر trained ہیں ان کو اگر آپ بھول جائیں تو میں نے دیکھا کہ میں گیا نہیں کشمیر کیونکہ میں جب انڈیا میں تھا تو کچھ لوگوں نے کہا آپ کشمیر آئیں میں نے کہا جب میں نے visa لیا تھا تو میں نے لکھا تھا i'm not وہاں پہ ہوتا ہے کہ پاکستانی origin والے کو are you going thinking of going to America no تو میں نے کہا unless unless the government of india allows me i'm not going to go to kashmir so i've not been to kashmir